آپ یہ سب کچھ مینج کرتے ہیں دینی اور دنیاوی دونوں اب یہ بچے جو پڑھ رہیں گی کپییں کتابیں پینسلیں ربار کٹر اور ساتھ میں سلیٹے بغیرہ اس سب ہم کو یہاں پر پروائیڈ کر رہے ہیں دے رہے ہیں ہمارا اگلا جو سٹیٹمنٹ ہے سکوچ رہے ہیں کہ ہم لیڈیس کیلئی جو ہے سلائے کڑھائی سنٹر بنایا ہے اس کیلئی ہم کو سلائے مشینوں کی احساس ضرورت ہے بچوں کو کمپیوٹر سکانے کیلئے کمپیوٹروں کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو ہمارے لئے آپ سے بس آپ سے یہ پیرے کہ آپ اس کی زیادہ مدد کریں تاکہ یہ دونیشن جو انہیں دیتے رہے تاکہ ہمارا یہ درہ قائم مدائم رہے بچوں کو یہاں گھر جیسے ماحول کے ساتھ اسری اور دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے کراچی کی یتیم اور بے سہارہ بچوں کو آٹھ سے چار مفت تعلیم اور کتابیں کاپیاں اور دوپیر کا کھانا دیا جاتا ہے ہماری ایک ایسی ٹیچر سے بات ہوئی جو اس وقت سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں جب یہاں چار بچے پڑھتے تھے بچے پھول کی مانند ہوتے ہیں اور اگر جب کوئی انسان کسی یتیم اور بے سہارہ بچوں کے سر پر شفقت برا ہاتھ رکھتا ہے تو انہیں والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاو بچے کے پیار اور شفقت دیکھ کر اس ادارے کو اپنا ہی گھر سمجھتے ہیں اور ان کی زندگی میں امید کی ایک نئی کرن جاگ گئی ہمیں وہاں حقیقت میں ہمیں یہاں پر ہر چیز کی سہولہ تھے صرف ہمیں گورس چاہیے اور ہمیں تھوڑی برد چیزوں کی ضرورتیں ڈیکسس کی اور ہمارا محول بھی ماشرہ یہاں کا بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہے ہم پڑھنا چاہتے ہیں ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں ہم یہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں سکول میں ہماری پڑھائی تھوڑی اچھی ہوتی ہے ہمارے گھر میں موسائل ہی اور ہمارے باپا فوت ہو گئے ہماری آن ٹی وی کی ٹیم نے یتیم اور بے سہارہ بچوں کے لیے کچھ تاہف افتخار احمد صاحب کو دیئے اپنے کیمرہ میں ساتھی عبد الرحمن کے ساتھ فاروق علی احمد کراچی آن ٹی وی